اسلام علیکم آپ ملحظہ فرما رہے ہیں صدای میں روین چینل اور میں ہوں طالب نکلی اڈبوکیٹ ناظرین آج ذرا کلیر کرنا چاہتا ہوں میں جو نیشن بینک آف پاکستان یہ حوالے سے عبداللطیف شہانی صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ جی نے لکھا گیا اور جو ریمانڈ کی درخواست کی تھی نائب نے اس میں بعض حضرات نے کہا کہ یہ سینئر نائب صدر نہیں بلکہ نائب صدر ہے خیر میری اس سے بحث نہیں لیکن میں آپ کو یہ تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ براہ راست ملزم بھی نہیں ہے ملزم اندہ سینس کے ان پہ ایویٹمنٹ کا جو چارج ہے اور سہودت کاری کا ہے لیکن اس میں کچھ حقائق جو میں پچھلی دفعہ آپ کو بیان نہیں کر سکا میں وہ بیان کروں گا اور قانون کے ایک ادنا سے تعلیم علم ہونے کی حیثیت سے اپنی اپینین بھی دوں گا اس میں اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ ہے زین العابدین اسسسٹنٹ پرائیویٹ سیکریٹری نیب کراچی کمر یونس جو سابقہ انویسٹیگیشن آفیسر نیب کراچی ان لوگوں کے خلاف کرپشن کرپ پیکٹس اور ایانت جھرم کے جو الزامات ہیں اور اسی ایانت کے چکر میں ہی عبداللطیف شہانی صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے جو اصل ملزم ہے اس میں اور اصل مدہ جو ہے وہ کیا ہے یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ دیئے ہو ہیدر آباد کے جالی پینشن ووچرز بنا کر ارب اور بے کی پینشن جو ہے وہ لوٹ لی گئی یہ وہ کیس ہے اور اس میں جو ملزم ہے اصل وہ ہے اجاز علی وڑاچ وڑاچ یا وڑائی جو بھی اس کی پرونسیشن ہے صرف ان پر جو الزام ہے وہ یہ ہے کہ تین افراد گفتگو کر رہے تھے اور اس میں یہ علی حیدر وڑاچ کے نام آ رہا ہے اور ان کا نام آ رہا ہے عبداللطیف کا بھی نام آ رہا ہے اس میں کہ وہ رقم کی جو رشوت کی رقم لی ہے اسے سیٹل کرنے کی اس کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے تھے ایک الزام اور دوسرا یہ کہ ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے جس میں انہوں نے جو رشوت کی رقم ہے اس کی سیٹلمنٹ جو ہے نا اس کا موہدہ کیا ہے مجھے یہ دونوں الزامات جو ہیں ذرا مزاکہ خیز لگتے ہیں قانون کے ایک طالب علم ہونے کی ایسیت سے کیونکہ جو رشوت کی جو بندر بانٹ ہوتی ہے یہ تو رقمی بلیک ہوتی ہے اور اسے کاغذات میں تو لائے ہی نہیں جا سکتا اور ہم نیب کے اس الزام کو ڈائجسٹ کرنا ہمارے لئے مشکل ہے کہ انہوں نے بقاعدہ اس پر سائن بھی کیے اور ناظرین کہتے ہیں کہ نقارہِ خدا سمجھو آوازِ خلق کو نقارہِ خدا سمجھو مجھے بہت سارے جو لیٹرز محصول ہوئے ہیں لیٹرز کہہ رہا ہوں میسیجز محصول ہوئے ہیں وٹسیپ میں بھی اور کومنٹس میں بھی تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ عبداللطیف شہانی صاحب کوئی بہت اچھی ریپوٹیشن کے مالک ہیں کیونکہ اگر ریپوٹیشن خلاب ہو تو کوئی فیور میں نہیں بولتا اب بھی اچھائی کی فیور موجود ہے اگر کوئی اسی بے گناہ کو پکڑا جاتا ہے تو اس کے گواہ بن جاتے ہیں کہ یہ بے گناہ ہے اور ناظرین یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک گناہگار کو چھوڑ دینا جو ہے وہ تو ٹھیک ہے یہ میں ویسے ہی برصبیل تذکرہ بات کر رہا ہوں اسے شہانی صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہ جوڑا جائے اس بات کا وہ تو ٹھیک ہے کہ اگر ہم کسی بے گناہ کو ناکافی شہادتوں کی بنا پر چھوڑ دیں لیکن تیار کردہ شہادتیں ان کی بنیاد پر کسی بے قصور کو سزا دینا جو ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ انصاف کا قتل ہے یہی وجہ ہے کہ شک کا فائدہ دے کے مومن بری کر دیا جاتا ہے تو میں یہ اپنے ایک ایک جو اپنے ناظرین ہیں ان میں سے ایک ایک فرد کا کی قدر کرتا ہوں اور ان کے جذبات سمجھتا ہوں یہی وجہ ہے کہ جب میں پولیٹکس پر گفتگو کرتا ہوں تو میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا اس پر متفق ہونا ضروری نہیں یہ میرا ویو پوائنٹ ہے یہ بات یہاں تمام ہو گئی اور میں نے جو تھم نیل میں یہ کہا ہے کہ دھرنا وہ نیکسٹ ہوگا اسلام آباد میں وہ خبر کچھ ایسے ہے کہ رحمان باجوا صاحب بڑے فاقی جو ملازمین کی ایک تنظیم ہے ایک گرینڈ الائنس ہے ان کے سربراہ ہے انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے وعدوں پر عمل نہیں کیا جا رہا اس حصہ میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ فروری میں ان سے وعدے کیے گئے اور پرویز خٹک صاحب بھی اس کمیٹی میں شامل تھے یہ کہا گیا کہ آپ کی اپدرنیڈیشن سمیت جو معاملات آئی نے دیکھا جائے گا انہیں آپ کو یہ ریلیف دیا جائے گا اور اب جبکہ یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ یہ اجلاس ہو رہا ہے کمیٹی بیٹھ رہی ہے اور اس میں اب جو ہے وہ شاید رحمان باجوا صاحب کے بقول کے اسٹیبلشمنٹ بھی در ادھر ہو رہی ہے اور منسٹری آف فینانس بھی پہلے وعدے وعدے کر لیا جاتے ہیں پہلے ہی اعتماد میں لے کر قابل عمل معاہدے کیے جائے تو یہ پرابلنس پیدا نہیں ہوتی کیونکہ ملکی صورتحال جو ہے وہ پہلے ہی خاصی خراب ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کریں اور ناظرین ایک خبر نیشنل بینک کے ہی کے حوالے سے دوبارہ رہ گئی تھی وہ میں بیان کر دوں کہ پچیس کو جو سید نگاہ حسین شاہ جو ہے ان کے مطابق بلوچستان پینشنرز ایکشنڈ کمیٹی کا جو ہے وہ وہاں اجتماع ہوا اور بڑا کامیاب اجتماع ہوا اور اس میں انہوں نے سب نے شرکت کی اور ان کا جو جوش اور ولورے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم گوڑے ہیں لیکن ہمارے خوصلے جمع ہیں اور نومبر میں جو ایک فائنل راؤنڈ شاید کرنے کا وہ سوچ رہے ہیں اس حوالے سے وہ انہوں نے اپنے ثابت قدمی کا اظہار کیا مجھ سے ہماری ایک بہن نے پوچھا ہے کہ نیچر بینک کے پینشنرز کا مسئلہ کب حل ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ ہر دو اطراف سے آپ اپنی جدو جہد جاری رکھیں ہر دو اطراف سے مراد یہ ہے کہ آپ قانونی چارہ جو ہی بھی حاصل کریں اس میں بھی سنجیدہ ہوں اور عملی جدو جہد بھی قانون کے دائرے میں رہ کر ہمیشہ یہ کہتا ہوں حاصل کرتے رہے اور دعاوں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں ظاہر ہے کہ مہنگائی کے دور میں اتنی کم پینشن میں جبکہ تنخواہ والے احتجاج کر رہے ہیں ذرا مشکل ہوتا ہے گزارہ ناظرین نگر ویڈیو پسند آئیے تو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنے والوں سے یہ کہوں گا کہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن جو ہے وہ پریس کریں تاکہ آپ کو ویڈیو ملتی رہے میں آپ کی رائے کا منتظر ہوں گا طالب نقفی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے تھینکس فور بچیں اللہ حافظ